ہے خوش نصیب العاق وہ جن کو نصیب ہو والعاقبت المتقیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هادک إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شهری ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم ومعزز علماء کرام اور میرے دینی ایمان بھائیو سب سے پہلے ہم اللہ جل جلاله وعم نواله کا شکر ادا کرے کہ اللہ جل جلاله وعم نواله نے ہم تمام کو مسلمان بنایا دین والا بنایا شریعت والا بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا یا اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کئی بار میں نے کہا کہ دعائی اسلام حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی انسان پوری زندگی سجدے کی حالت میں اپنے ایمان اور اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرے تب بھی وہ شکر ادا نہیں کرسکتا یہ اتنی اونچی اتنی عظیم اتنی بلند نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی اور وہ نعمت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اسلام کی شریعت کی ہم مذہبی اسلام کو فولو کرتے ہیں مذہبی اسلام پر ہم چلتے ہیں مذہبی اسلام کا اقرار کرتے ہیں اسی وجہ سے ہماری زبان اور دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله نکلتا ہے یہ کلیمہ یہ اقرار یہ زبان کا اقرار یہ دل کا یقین ہر کسی انسان کی زبان سے نہیں نکلتا یہ صرف اور صرف ایک ایمان والا ایک اسلام والا ایک شریعت والا انسان ہی اپنی زبان سے کلیمہ طیبہ کا اقرار کر سکتا اے اتنی عظیم اور اتنی بلند نعمت اللہ رب العزت نے ہم تمام کو نصیب فرمائی اللہ رب العزت ہم تمام کو اتنی بڑی نعمت کے قدردانی نصیب فرمائے مرتے دم تک مذہبی اسلام پر چلنے کی اور مذہبی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے دنیا میں آئے ہیں کلیمہ لے کر آئے ہیں دنیا میں جی رہے ہیں کلیمہ کے ساتھ جی رہے ہیں اور دعا کرو کہ انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو اسی کلیمے کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ میرے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے آج پانچ شعبان المعظم ہو چکی ہے اور ان قریب آٹھ دس دن میں وہ رات بھی آئے گی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں جس کو شب رحمت کہتے ہیں جس کو شب برکت کہتے ہیں جس کو شب سکھ کہتے ہیں احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے کئی نام ذکر فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان الشہری ورمضان شہر اللہ کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی کے امام گزرے ہیں بہت بڑے چوٹی کے محدث ہیں اور مفسر بھی ہیں وہ فتح الباری میں لکھتے ہیں ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے اکابرین چند عمل کے اوپر چند کاموں کے اوپر قصر سے عمل کرتے تھے ان میں سب سے پہلا کام میرے دوست قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر قصر سے عمل کرتے تھے یعنی وہ اور مہینوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہی تھے مگر شعبان المعظم کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے یعنی تلاوت کے اندر کسرچ فرما دیتے تھے خوب کسرچ سے تلاوت کا آغاز فرما دیتے تھے کیونکہ جن کا اڑنا بیچھونا قرآن کریم ہو جائے جن کا آئیڈیل اور نمونہ قرآن کریم ہو جائے اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت دونوں سوار دیتے خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم کہ بے شک یہ قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو بلکل سیدھا ہے جو بلکل سیدھا راستہ ہے اور جس کو قرآن کریم سے محبت ہو جاتی ہے جس کو قرآن کریم سے عشق ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کا دل دادا بن جاتا ہے جو قرآن کریم کو اپنا محور سمجھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے ساری تنگیاں آسانی میں تبدیل فرما دیتے جیسے ابھی ماضی قریب میں جامعہ تعلیم الدین ڈابیل کے ایک صاحب نزبت مزرگ عالم دین فن قرآن اور تجوید کے عالم بردار حضرت الاستاد حضرت مولانا قاری احمد اللہ بھاگل پوری نور اللہ مرقدہ جن کا بھی انتقال ہوا ڈابیل میرے دوستو گجرات کے کئی معتبر علماء کرام کی تازیت کلمات آئے حضرت کے متعلق ہر ایک نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ وہ عاشق قرآن تھا صاحب قرآن تھا حامل قرآن تھا قرآن کریم سے محبت کرنے والا تھا کئی علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت کی جب بھی ملاقات ہوئی ہم نے دیکھا ان کی زبان پر قرآن کریم جاری ہے ان کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے یہ عاشق رسول ہوتے ہیں میرے دوستو عاشق قرآن ہوتے ہیں یہ صاحب قرآن ہوتے ہیں جن کے جنازے میں ہزاروں کی پبلک تھے یہ ساری پبلک کیوں جمع ہوئی ایک قرآن کریم کے عشق کے اندر جمع ہوئی اور ان کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ رب العزت حضرت کی درجات بلند فرمائے حضرت کے قبر کو انوارات سے منور فرمائے خوشبوں سے معتر فرمائے اور جامعہ تعلیم الدین ڈابیل کو حضرت کا نعمل بدل نصف فرمائے یہ عاشق قرآن ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم سے محبت ہو جاتی ہے وہ ایک پارا دو پارا تین پارا پانچ پارا دس پارا نہیں دیکھتے میرے دوستو وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں کئی اکابرین کے ملفوظ حضرت نے فضائل عامل میں نقل کیے ہیں ایک ایک دن میں قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے اور رمضان مبارک میں سانٹھ قرآن کریم ختم کر دیتے ہیں یہ عاشق قرآن تھے دوستو اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی قرآن کریم کی قصرت سے تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستو اس مہینے کی ایک دوسرا عمل جو اکابرین کیا کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے اکابرین زکاة کی ترتیب بنا لیتے تھے اپنے مال کا حساب اور کتاب کر کے زکاة کی ادائیگی کی پوری مکمل تیاری کر لیا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی زکاة ادا کر دیا کرے کیونکہ جو شخص اپنے مال میں سے زکاة ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو بلکل باقصاف فرما دیتے اس کو ہر برائی سے ہر تنگی سے ہر بیماری سے ہر تکلیف سے ہر مصیبت سے ہر آزمائش سے اللہ رب العزت اس کو پوری طرح محفوظ فرما دیتے ہیں یہ حادث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے مال کی زکاة ادا کر دیتا ہے وہ پوری طرح اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو تیسری شرط ہیں میرے دوستو جو تیسرا عمل ہے اکابرین کیا کرتے تھے کسرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا الشیخ احمد اللہ صاحب راندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت مولانا منور صاحب صورتی دامت برکات انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح گھر میں کلر کیا جاتا ہے تو پہلا کلر اکھڑ کر صاف کر دیا جاتا ہے اسی طرح ہم رجب اور شابان میں اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کو اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر دل کو بلکل پاک صاف کر دیا کرے تاکہ رمضان المبارک کی رحمت اور برکت کا کلر ہمارے دل کے اوپر صحیح طرح چڑھ سکے استقصرستی استغفار ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم گناہ کرتے کرتے تھکتے نہیں ہم گناہ کرتے کرتے گنتے نہیں پھر ہم گن گن کر استغفار کیوں کرتے ہیں گناہوں کی تعداد لا محدود ہے انگینت گناہ کیے ہیں بے شمار گناہ کیے ہیں پھر تین سو مرتبہ کہیں ستر مرتبہ استغفار کی تعداد مقرر کیوں کرتے ہیں ارے استغفار بھی لا تعداد کرو لا محدود کرو ہر وقت پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانتے رہو استغفر اللہ اللہ لی لا الہ الا حی القیوم و اتوب الی پڑھو استغفر اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ سے دل دل سے معافی مانگو پیارے اللہ بہت گناہ کر لیے اب مجھے معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے کے لیے تیار ہے پہلے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے معاف کروں اس وقت میرے دوستو ہم خواب غفلت میں مدھوش ہوتے ہیں اس لئے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے یہ تیسرا عمل ہے اقابلین کا کہ اس مہینے کے اندر کسرستے استغفار کرو کسرستے معافی مانگو اللہ تعالی سے تاکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارا بالکل صحیح گزرے بابرکت مہینے کی بابرکت برکتیں اور رحمتیں ہمارے دلوں کے اندر صحیح طریقے سے اتر جائے یہ تیسرا عمل ہے اس لئے میرے دوستو ہمیں کسرستے استغفار کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کئی روایتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کسرستے روزہ رکھتے تھے کیوں روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے میں سہولت ہو جائے آسانی پیدا ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کسرستے روزہ رکھتے تھے تاکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے عمال پیش کیے جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے عمال پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے بخشے بخشائے ہوئے تھے اس کے بعد بھی یہ دلی تمنا کہ جب میرے عمال پیش ہوں تو میری یہ امید ہے کہ میں روزے سے ہوں اور اللہ تعالی مجھے معاف کر دے میرے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معصوم تھے سراپا مقدس تھے سراپا متحر تھے ہم ہیں کہ سراپا ناپاک ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں بھی اسی نیت سے روزے رکھنے چاہیے کہ ہم میں روزے سے ہوں جب میرے عمال میرے اللہ کی دربار میں میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے اور میرے گناہوں کو اللہ تعالی مجھے معاف کر دیا کر دے اس نے اس مہینے کے اندر گاہے گاہے دن بہ دن چھوڑ کر روزے رکھنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے تھے ہم بھی روزے رکھے تاکہ رمضان مبارک کے روزے ہم پر بھاری نہ پڑ جائے بلکل آسان ہو جائے میرے دوستو ایک بات کہتا ہوں بڑی کڑیوی بات ہے کہ ہمارے کئی نوجوان ہوتے ہیں جو بزنیس اور تجارت کے بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کرنا سال میں ایک مہینہ ہتا ہے اتنا بابرکت مہینہ اتنا فضیلت والا مہینہ قرآن کریم سے متعلق مہینہ قرآن کریم کی رحمتوں سے بھرپور مہینہ جس مہینے کے اندر ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر سیکنڈ بارگاہِ الٰہی سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہو ایسے مقدس مہینے کے روزے ہم معمولی بہانے سے چھوڑ دے میرے دوزے دو یہ مناسب نہیں روزے رکھیں ضرور میرے ضرور روزے رکھیں روزدار کی موہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشمو سے زیادہ پسند دیدا اس نے معمولی بہانے بنا کر روزے ہر گز نہ چھوڑے کہ مجھے جوب پہ جانا ہے دھوپ میں گھومنا پڑتا ہے بزنس کرنا ہوتا ہے یہ سب شیطانی وساویس ہیں میرے دوزے یہ سب شیطانی خیالات ہیں روزہ ہرگز نہ چھوڑے روزے کی حالت میں تم جتنا گھومیں گے جتنا جوب پر جائیں گے بزنس کریں گے اللہ رب العزت کو آپ کی ذات پر رحم آئے گا آپ کے کاموں کو اللہ رب العزت سمیڑ دیں گے آسانیہ پیدا فرما دیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی برکتیں نازل ہوگی آپ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے کہ میرا بندہ دھوک کے اندر روزے کی حالت میں حلق سوکھنے کے ساتھ بزنس پر تجارت کر رہا ہے باری تعالیٰ تو ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے کرم کرنے والے پیار کرنے والے ہیں اس نے میرے دوستو معاملی بہانہ بنا کر شیطان کے وسوسوں میں آ کر روزہ ہرگز نہ چھوڑے روزہ ضرور رکھیں کیونکہ یہ روزہ فرض ہے اگر ایک روزہ چھوڑ گیا احادیث میں آتا ہے پوری زندگی تم روزہ رکھو اس روزے کے کفارے میں اس کا بدلہ نہیں مل سکتا میرے دوستو اس لئے روزوں کی ہم پابند دی گئے خوشی سے روزہ رکھیں کہ میری اللہ نے مجھے رمضان المبارک کی روزے کیلئے چل لیا ہے میری اللہ نے مجھے رمضان المبارک کی عبادت کیلئے چل لیا ہے میرا انتخاب فرمایا ہے میں منتخب ہو چکا ہوں بارگاہِ الہی میں اس خوشی کے ساتھ اس ذوق اور شوق کے ساتھ روزے رکھیں تراوی پڑھیں زکاة ادا کریں صدقات کریں خیرات کریں اپنے دل کو نرم کر کے چلیں اپنے دل میں رحم مادہ پیدا کریں اور ہر انسان کے ساتھ خندہ پیسانے سے پیش آئے یہ رمضان المبارک کی عمال ہے میرے دوستو جو چوتھا عمل ہے کہ شعبان میں روزے یہ رمضان کی روزوں کی عادت بنا دیتے ہیں رمضان کی روزوں کو آسان کر دیتے ہیں رمضان کو روزے کو جو فرض روزے ہیں وہ بالکل انسان کے لئے سہل ہو جاتے ہیں میرے دوستو جو پانچوہ عمل حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کسرت سے کسرت سے کسرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس مہینے کے اندر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس مہینے کے اندر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ اللہ رب العزت کے حمد و سنا ہے کہ پاک وہی ذات ہے پاک وہی ذات ہے جو بلند و بالا ہے جو خالق اور مالک ہے جو جبار و قہار ہے اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہی میرے اللہ ہے وہی میرے پیارے ہیں وہی مجھے پیدا کرنے والے ہیں وہی مجھے روزی دینے والے ہیں وہی مجھے معاف کرنے والے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کے سوا کوئی تعریف کی لائق نہیں حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح و سام سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا ان قانت مثل زبد البحری اگر اس کے گناہ سمندر کی جھانک کے برابر بھی ہوگے اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے سارے گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقیع عثمانی دامت برکاتہ ام فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اترتی جاتی ہے اللہ رب العزت کی معرفت آتی جاتی رہتی ہے وہ بندہ اللہ رب العزت کی نکاح میں محبوب بن جاتا ہے اور جو شخص سبحان اللہ العظیم پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کو بیان کرتا ہے اللہ رب العزت کے محبوبیت کا اقرار کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے دل کے اندر اپنا خوف اور ڈر پیدا فرما دیتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر جس کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت سور جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے یہ اللہ کا ڈر یعنی اللہ کا گھر مسجد یہ مقدس جگہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کے بیڑے پار کر دیتے ہیں اس کی دنیا اور آخرت سور جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے اللہ رب العزت اس کے حامی اور مددگار ہو جاتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے وہ بندہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے واللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے واللہ رب العزت کا پیارا بندہ بن جاتا ہے میرے دوستو اس لئے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان شعبان المعظم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے اسی وقت دعا پڑتے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان پیارے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجئے اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رجب اور شعبان میں برکتوں کی دعا کرتے تھے اور اپنی عمر میں درازی کی دعا کرتے تھے اپنی عمر لمبی ہو ایسی دعا کرتے تھے کہ باری طالعہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما دیجئے اور مجھے آفیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے میرے دوستو وہ رات بھی آنے والی ہے جس کو شب پرات کہتے ہیں اس رات میں سب کچھ لکھا جاتا ہے کتنے بچے پیدا ہوں گے کتنے لوگ مریں گے کس کو روزی دی جائے گی کس کی مغفرت ہوگی کس کی نہیں ہوگی دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مراز آنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے ہمیں معاف کر دے میرے دوستو گزشتہ شب برات میں کئی لوگ تھے ہزاروں لوگ تھے مگر اس رات کو وہ موجود نہیں وہ رات آتی ہے جاتی ہے بس اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان المبارک کی تیاری میں لگا دے اور رمضان المبارک کو ہم تمام حضرات صحیح طور پر گزارے ایسے فیصلے فرما دے اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان المبارک کی برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور شب برات اللہ رب العزت ہم تمام کو نصیب فرمائے شب برات کی مغفرت اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی عطا فرمائے شب برات کی برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی عطا فرمائے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ایک تیس کو یعنی ڈیڑھ بجے انشاءاللہ تعالی خطبہ شروع ہو جائے گا ایک تیس کو یعنی